بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اللہ خندرود پاک نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی علی پاک پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ گلستان سعادی کے اندر آنے والے الفاظ معنی جن پر مشتمل ایم سی کیوز سوالات پیپر کے اندر شامل کیا جائیں گے تو میں نے وہ الفاظ معنی اس ویڈیو کے اندر پیش کیے ہیں الفاظ معنی والا لیکچر یہ شروع کرنے سے قبل ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو زبان ہے اردو زبان اس کے اندر تقریباً سکسٹی سے لے کر سیونٹی پیسنٹ تک الفاظ فارسی کے ہیں فارسی زبان سے اردو زبان میں آئے ہیں اور یہ جو الفاظ معنی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بہت سے ایسے الفاظ معنی ہیں جو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور یقیناً آپ کو بہت سے آتے بھی ہوں گے لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ ہمیں اردو بھی اچھی طرح سے نہیں آتی جس وجہ سے بہت سے الفاظ معنی ہمارے لئے مشکل ہوتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی آپشن جو کہ درست ہے معنی کے اندر وہی صرف دوں اور باقی تین آپشن جو کہ غلط ہوتے ہیں ان کا تذکرہ نہ کروں تاکہ میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو آئیے بلا فاصلہ شروع کرتے ہیں گلستانیں سادی کے اندر جو حقائطیں ہیں ان میں آنے والے الفاظ اور ان کے معنی کو تو پہلا لفظ ہے اسیر اسیر کا معنی ہے کہدی دوسرا لفظ دشنام دادن جس کا معنی ہے گالی دینا یا گالیاں دینا تیسرا لفظ ہے سخت گفتن اس کا معنی ہے سخت سست کہنا یا برا بھلا کہنا تو کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے میں ان الفاظ معنی کو مقمل کر دوں اور ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الفاظ معنی اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ کو بہت زیادہ ذہن کے اوپر زور بھی نہ دینا پڑے تو اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو تین چار یا پانچ دفعہ سنیں دھیان سے جب سنیں گے تو آٹومیٹیکلی انشاءاللہ ڈیٹا آپ کے ذہن میں خود بخود ہی فیڈ ہو جائے گا اور پیپر کے اندر ایم سی جو پیپر ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی لفظ کا معنی خود سے نہیں لکھنا ہوتا بلکہ وہاں موجود ہوتا ہے تو اس وقت آٹومیٹیکلی ذہن میں آ جاتا ہے کہ درست معنی کیا بنتا ہے ہمارا اگلے لفظ ہے دست از جان شستن جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یا جان سے ہاتھ دھونا دست کمانا ہاتھ ہوتا ہے جان کمانا جان ہی ہوتا ہے شستن کمانا دھونا نیک ماظر جس کا معنی ہے نیک ذات نیک سیرت اگلے لفظ ہے روئی درہم کشیدن اس کا معنی ہے مو پھیڑ لینا روئی کا معنی ہوتا ہے مو درہم کشیدن پھیڑ لینا نیکسٹ لفظ ہے دروغ جس کا معنی ہے جھوٹ اگلا لفظ ہے خبس خبس کا معنی ہے ناپاکی پلیدی اور نیکسٹ ہمارا لفظ ہے پروردن جس کا معنی ہے پالنا پرورش کرنا اگلا ہمارا لفظ ہے آہنگ آہنگ کا معنی ہوتا ہے ارادہ نیکسٹ لفظ ہے ناسزا جس کا معنی ہے نازبہ یا بری بات جہان آفرین یعنی جہان کو پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالی خدا تعالی جہان یعنی دنیا دنیا کو پیدا کرنے والا نیکسٹ لفظ ہے جہان پاک یعنی پاک روح پاکیزہ روح جملہ جس کا معنی ہے تمام سب سارے اگلا لفظ ہے وجود وجود کا معنی ہے جسم ویڈیو کو لائک لازمی کریں یہ آپ سب کا فرض بنتا ہے اگلا لفظ ہے ریختہ ریختہ کا معنی ہے گرا ہوا نیکسٹ لفظ ہے ہم چنان ہم چنان اکٹھا بھی لکھا جاتا ہے اور الگ الگ بھی اس کو لکھتے ہیں جس کا معنی ہے اسی طرح نیکسٹ لفظ ہے گردیدن جس کا معنی ہے گردش کرنا اگلا لفظ ہے نظر کردن جس کا معنی ہے دیکھنا سائر جس کا معنی ہے تمام دوسرے سب سارے نیکسٹ لفظ ہے تابیل جس کا معنی ہے تابیر خواب کی تابیر کو تابیل کہا جاتا ہے نیکسٹ ہمارا لفظ ہے فرو ماندن فرو ماندن کا معنی ہے آجز آجانا اگلا لفظ ہے استخان جس کا معنی ہے خڑی نیکسٹ لفظ ہے فرخ فرخ یا فرخ جس کا معنی ہے مبارک اگلا لفظ ہے بانگ بانگ کا معنی ہے آواز بجا آوردن جس کا معنی ہے سمجھ لینا تابیر بنانا یا تابیر بتانا دونوں ٹھیک ہیں نگریستن جس کا معنی ہے دیکھنا نیکسٹ ہمارا لفظ ہے پیر لاشے پیر لاشے کا معنی ہوتا ہے لاشے یہ پیر یعنی بوڑی لاش مراد بوڑے آدمی کی لاش اضافت مقلوب یہ جو لفظ بریکٹ میں دیا ہے اس کو اپنے یاد ضرور رکھنا ہے اگرچہ یہ ایک الگ دیفینیشن ہے وضاحت ہے کہ اضافت مقلوب کیا ہوتا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ملک زادہ ملک کا معنی ہوتا بادشاہ زادہ کا معنی ہوتا بیٹا یعنی بادشاہ کا بیٹا ایک لفظ میں معنی یہ بنتا ہے شہزادہ نیکسٹ لفظ ہے کوتا قد چھوٹا قد خوب روح اکٹھا بھی لکھتے ہیں خوب کو اور روح کو الگ بھی لکھا جاتا ہے یعنی خوبصورت حسین نیکسٹ لفظ ہے استقار استقار کا معنی ہے حقارت نفرت اور فراست کا معنی ہوتا ہے خوشیاری دانائی نیکسٹ ہمارا لفظ ہے استبسار جس کا معنی ہے بصیرت دانائی خرد مند اس کا معنی ہے اقل مند کوہتر اس کا معنی ہے چھوٹا اور جیسے انگلیش میں ہم استعمال کرتے ہیں good better best ایسے ہی کہ کوہتر اور کوہترین ہے اسی طرح سے مہتر جس کا معنی ہے بڑا اور مخ مختر اور مخترین نیکسٹ لفظ ہے لاغر میان لاغر میان یعنی وہی پتلی کمر کا میان کہتے ہیں درمیان کو گھوڑے کی کمر درمیان میں ہوتی ہے وہاں سے لاغر ہونا یعنی پتلا ہونا کمزور ہونا تو پتلی کمر کا باری باری بار پلس یہ ہے یہ کمانا ایک ہوتا ہے ایک دفعہ اگلا ہمارا لفظ ہے ابلے مانا ہے بے وقوف فربے جس کا معنی موٹا حسب تازی جس کا معنی عربی گھوڑا ہم چنان یعنی پھر بھی اسی طرح طویلے یا طویلہ یعنی فارسی میں پڑھنے کا طریقہ کاری ہے کہ آخر مگر ہے آ رہی ہے تو اس سے پہلے زیر آتی ہے طویلے ایسے پڑھیں گے طویلہ پڑھتے ہیں آپ اپنے انداز میں تو آپ کی اپنی مرضی ہے پڑھ سکتے ہیں تو طویلے کا معنی ہے استبل اور ارکان جمع ہے جیم سے مراد جمع ہے یہ لفظ ارکان کس کی رکن کی رکن کی جمع ہے اور رکن یا ممبر جیسے قومی اسمبلی یا صبحی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے استبل جس کا وڑا کہتے ہیں جہاں پر گھوڑے یا جانور باندے جاتے ہیں اس کا معنی یہ بنتا ہے نیکسٹ ہمارا لفظ ہے درشتی اس کا معنی ہے کھردرہ پن سختی گریز اس کا معنی ہے بھاگنا فرار کرنا اور اس کا مصدر ہے گریختن گریختن سے گریز ہے از کمانا ہوتا ہے از گریختن یعنی گریختن مصدر سے یہ لفظ ہے گریز جس کا معنی ہے بھاگنا فرار کرنا نحفتے اس کا معنی ہے چھپا ہوا پوشیدہ ساب جس کا معنی ہے مشکل سخت اور قصد مبارزت کردن اس کا معنی ہے لڑائی پر آمادہ ہونا بخون خیش بازی کردن اپنے خون سے کھیلنا ویڈیو کو لائک لازمی کریں یہ آپ کا فرض بنتا ہے آگے چلتے ہیں گریختن اس کا معنی ہے بھاگنا اور مردان کاری مردان علف نون کے ساتھ جمع ہے مرد کی تجربہ کار لوگ یا تجربہ کار آدمی پنداشتن خیال کرنا سمجھنا تہور تہور کا معنی ہے دلیری جرت زفر یافتن یعنی کامیابی حاصل کرنا فتح پا لینا فتح یاب ہونا در کنار گرفتن پہلو میں لینا بگل میں لینا گلے لگانا بگلگیر ہونا اگلا ہمارا لفظ ہے غرفے غرفے یا غرفہ اس کا معنی ہوتا ہے کھڑکی دریچہ دریچہ برہم زد دریچہ برہم زد یعنی کھڑکی کھٹ کٹانا اور دست از تام باز کشیدن دست کھوانا ہاتھ ہوتا ہے تام کھوانا کھانا باز کشیدن پیچھے کھینچ لینا یعنی کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بوم بوم کا معنی ہوتا ہے اللو اور مادوم کا معنی ہوتا ہے ناپید محب غائب یہ سارے اس کے معنی بنتے ہیں گوش مالی سزا اور اس کے بعد ہمارا نیکس لفظ آ رہا ہے معین جس کا معنی ہے مقرر منت احسان کو کہتے ہیں کنار پہلو کو کہتے ہیں گاؤ پرواری یعنی گاؤ پالنا موٹا تازہ گھر کا پلا ہوا بیل یا گاؤ یعنی بیل پالنا گاؤ پرواری نزا جھگڑا اور بزل کا معنی سخاوت کرنا عطا کرنا بخش دینا اس کے بعد ہمارا لفظ آ رہا ہے تائفے یا تائفہ اس کا معنی ہے گرو منفض راستہ آنے جانے کی جگہ ملاز ملاز کا معنی پناگا اور منی یعنی بلند دشوار گزار کلہ کلہ یا کلے چوٹی کو کہتے ہیں ملجا و ماوہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے دونوں طرح سے میں نے لکھا ہے ملجا و ماوہ جائے پناہ کو کہتے ہیں اور نیکسٹ ہمارا لفظ ہے دفع مضررت یعنی ضرر اور نقصان کو روکنا دفع کرنا دور کرنا مشاورت کردن مشورہ کرنا مداومت مقاومت ہمیشگی مقاومت مقابلہ اور ممتنے گردیدن مخال ہو جانا ناممکن ہو جانا مقاید یہ بھی لفظ درواقے جمع ہے مقیدہ کی جیم سمرہ جمع ہے مقیدہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے مقرو فریب پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ مقاید کس لفظ کی جمع ہے تو چار آپشنز وہ دے سکتا ہے اور مقاید کا معنی بھی پوچھ سکتا ہے نیکسٹ ہمارا لفظ ہے نسق طریق انداز طریق یا انداز کو کہتے ہیں بیخ جڑ کو کہا جاتا ہے نیروی طاقت کو کہتے ہیں قوت زور حلی از حلیدن ہے حلیدن اس کا مصدر ہے تو حلی کا مصدر پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہے حلیدن حلی کا معنی کیا ہے چھوڑ دے شعب جبل جبل پہاڑ کو کہتے ہیں شعب گھاٹی کو کہتے ہیں تو پہاڑ کی گھاٹی اور رخت غنیمت لوٹ کا مال لوٹ کا اسباب لوٹ کا ساز و سامان اور نیکسٹ ہمارا لفظ ہے نخستین اس کا معنی ہے پہلا طاقتن آورد حملہ کیا کمینگا گھات قطف کندہ شفاعت سفارش برنا خردست پھل نہیں کھایا ہے نیکسٹ ہمارا لفظ ہے نو دمیدے نیا نیا اگا ہوا اریان یا ریان دونوں طرح سے ہے اول و بہتر چیز گردگان اکھروڑ کو کہتے ہیں منقطع کردن کار دینا اخ گر چنگاری یا شرارہ افعی بڑا سام یا اجدہا کو کہتے ہیں نیکسٹ ہمارا لفظ ہے نگاہ داشتن حفاظت کرنا خیال کرنا سلاح اسلاح کو کہتے ہیں اسلحا یا ہتھیار باو مدادان صبح صبح انفوان شباب جوانی کا آغاز یہ جوانی کی ابتداء آزار رخصار کو کہتے ہیں آب زندگی آب حیات کو کہا جاتا ہے اور نیکسٹ ہمارا لفظ ہے فرو مایا کمینہ گھٹیا توان و کرہن چارو ناچار تینت اس کا معنی ہے فطرت سرشت سالحان نیک لوگ خوئی عادت بغی و آناد یعنی بغاوت و دشمنی و سرکشی ویڈیو کو لائک لازمی کریں متمکن رہنے والا جائے گزین فی الجملہ قصہ مختصر شمائل شمائل شما کی جمعہ ہے یعنی عادتیں خسائل عادتیں عادت کی جمعہ خسائل خسلت کی جمعہ گرگ بھیڑیا گرگ زادے یعنی بھیڑیے کا بچہ عباش بدماش اور نیکسٹ ہمارا لفظ ہے نسب کردن مقرر کرنا شما تھوڑا سا بہت معمولی اور جبلت فطرت عقد عقد عید معاہدہ موافقت اتفاق کرنا متفق ہونا مغار غار کو کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لفظ ہے معاسی معاسی کا معنی ہے گناہگار باغی تحیر حیرت سرہنگ زیادہ زیادہ کمانا بتایا کہ بیٹا ہوتا ہے اور سرہنگ کمانا ہوتا ہے سپاہی تو سپاہی کا بیٹا کیاست دانائی فراست ناسیے پیشانی تونگری مالداری امیری متحم کردن تحمت لگانا خسمی دشمنی حسودان حسود کی جمع ہے علف نون کے ساتھ خاصد لوگ مشکت تکلیف محنت شور بختان شور بختان شور بخت کی جمع ہے شور بخت کہتے ہیں بد بخت شپرے شپرے چمگادر کو کہتے ہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ابھی تک نہیں کیا یہیں پر ہمارا لیکچر آج کے کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو کہ ہماری آخری ویڈیو ہے اور میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اگر آپ نے یہ تمام ویڈیو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو آپ کو کسی بھی طرح سے کتاب کھولنے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی اور انشاءاللہ مطمن رہیے گا کہ فارسی میں آپ کے سب سے زیادہ نمبر آئیں گے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ